دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک ججمنٹ ہے اس کو آج ہم نریٹ کر رہے ہیں اس میں یہ قرار دیا گیا کہ انصاف کی یقینی فراہمی کے لیے عدالت مقدمات کے میرٹ کو بھی دیکھ سکتی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کو جو ہے وہ حب سے بجاہ میں رکھ کر پریشر ڈال کر اس سے کوئی ایسا ایگریمنٹ لکھوا لیا جاتا ہے کہ جی میں نے یہ پیسے اس کے دینے ہیں اور اس وقت دے دوں گا بعد میں دے دوں گا وہ لکھوا لیا جاتا ہے اور اس کو عدالت میں پیش کر کے پولیس کے پاس دیکھ کر اس کو گرفتار کروا لیا جاتا ہے اور پھر اس کی زمانت کروا لی جاتی ہے کہ جناب یہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمیں پیسے دے دے گا اب جب اس کی زمانت ہو گئی اور وہ بعد میں اس سے تقاضی کیا جاتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو یہ جو آپ کو لکھ کر دیا تھا وہ تو آپ نے مجھے انڈیون فلینس مس ریپریزنٹیشن اور فراڈ کے ساتھ آپ نے میرے پاس سے لکھوایا ہے آپ نے پریشر ڈالا ہوا تھا میں نے تو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے لکھا تھا بسیکل ہی تو میں نے آپ کے پیسے دینے ہی نہیں ہے اب عدالت کے سامنے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ مارے پاس تو یہ ایگریمنٹ ہے آپ دونوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوئے کہ آپ نے اس کے اتنے پیسے دینے ہی اور وہ کہتا ہے میں نے لینے ہی اس موقع پر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرٹ پر ثابت کرنا ہے کہ میں نے اس کے پیسے نہیں دینے اس کے لیے آپ کے پاس جو ایویڈنس ہوگی شواہد ہوں گے وہ آپ عدالت کے سامنے رکھیں گی عدالت نے پھر یہاں پر صرف ایویڈنس کی بات اس کی بات نہیں کرے گی جو ان کا اپس میں کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے جو کہ بقول بلزم کے جناب یہ مجھ سے اس نے پریشر میں آکے گن پوائنٹ پر سائن کروائے ہیں بلکہ عدالت پھر میرٹ پر دیکھے گی اس کے جو لوجیکلی دیکھے گی جو ڈیشن مائنڈ اپلائی کرے گی میرٹ پر دیکھے گی کہ یہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس نے اس سے اتنے پیسے لیے ہو یا اس نے اس کو اتنے پیسے دیے ہو تو اس حوالے سے NLR2013ST488 میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انصاف کی یقینی فرامی کے لیے عدالت مقدمات کے میرٹ کو بھی دیکھ سکتی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ